لیجنز لیگ کرکٹ 2013 کا فائنل میچ ورل جائنٹس کا مقابلہ ایشیا لائنز کے ساتھ ویسٹ این پاک انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم دوہا کا میدان یہ فنالے کون جیتا ہے ایشیا لائنز یا پھر ورل جائنٹس تو تو شویب اختر اور محمد عفیز ایشیا لائنز کی طرف سے آئیں گے میدان میں ورل جائنٹس کی ٹیم تیار ہے محمد عفیز اور شویب اختر اسے بول کرانے کے لیے بھی تیار اور پروفیسر محمد عفیز شروعات کر رہے ہیں بیٹنگ کی اور ان کے شروعات میٹر کرتی ہے کہ یہ کیسے کھیل پائیں گے لیٹ کٹ کھیلا پر فیلڈر وہاں پر پہلے سے بہجود ہے یہ رہے گی دوٹ بول اور شویب اختر سلامی جوڑی کی طور پر آئے ہیں سوال یہ ہے کہ شویب اختر بیٹنگ کر پائیں گے یا نہیں ایک ایک بڑھنی کوسٹین ایک اچھی گیند ورل جوائنٹس کی طرف سے اور ایشن لائنز یہاں سے پریشر فیل کرے گی اور رنز بنانے پر پریشر آئے گا ان پر شوٹ فرم پروفیسر محمد عفیز جب پروفیسر اٹیک کرتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ورل جیانز کو ایسی شروعات نہیں چاہیے بولنگ کے لیے پر ایشن لائنز کو ایسی شروعات ضرور چاہیے ہے جیسے کہ محمد عفیز کر رہے ہیں جو چھالوری گیند یہ اللاؤ بھی ہے ایک کمر میں ایک چھالوری گیند تو اللاؤ ہے یہ سو بونسی ڈیلیوری ضرور تھی پر محمد حفیز ضرور اس کا بدلہ لیں گے اور قرارہ لیں گے بکاہ کہ وہ پروفیسر یہ پروفیسر پروفیسر حفیز ایک اچھی شروعات ایشیا لائنز کی کیونکہ فائنل ہیل ایجنٹز لیکھا تو ورلڈ جائنٹز کو قرارہ کی ٹکر ضرور دیں گے کانٹے کی ٹکر تو دیں گے حفیز کو پہلے لائے گیا شویبکتر کو پہلے لائے گیا it's almost a Pakistani side but it's what it is یہ شورٹ دیکھیں it's a 4 پہلے یور میں چودہ رنز ایشن لائنز 14 کی ایوریز سے فائنل میں آگے بڑھتے ہوئے پروفیسر محمد حفیز is doing the tricks here look at the hit and ایشیا لائنز definitely بہت خوش ہوگی حفیز کی اس پرفارمنس کو لے کر شویبکتر ادھر سے چکے ہیں کھیلنے کے لیے and that's what شویبکتر کیا کریں گے because آتِ ازادی شویبکتر کو بیٹنگ پر لگایا گیا this is not easy one gone شویبکتر کو بھیجنا اکل مندی نہیں تھی اور انہوں نے پیات ازادی اپنے وکٹ گوا دی اور ایشن لائنز کی پہلے وکٹ کی look at that shot from شویبکتر کہیں سے بھی control نظر نہیں آیا ان کی شویبکتر میں اور اس کے لیے کے ساتھ ٹھیارے ہوئے اپنیر کو کیش دے بہتھے that's not good one and asad shafiq آئیں گے asia lines کی طرف سے and asad shafiq is a legend from pakistan ان کو دیکھ کر کھیلنا ہوگا اور اب ابت آئیں گے wall کرانے کے لیے swinging ہو رہی ہے and swinging and out swinging delivery wall کرانے کے لیے world joints کی طرف سے ایک وکٹ لے گئی ہے جس کی وجہ سے pressure اب definitely آیا ہے it's a very good delivery back to back team dots and world joints اگر ایسی ہی شروعات بہتر سے بہتر طریقے سے کرے گی تو professor محمد حفیث کی wicket بہت ضروری ہے اور ہر حال میں ضروری ہے اگر این کی کھول کی ہے professor محمد حفیث سکر بہتا ہوا پندرہ ایک وکٹ کے نقصان پر اس اگر این کی پانچ میں گند اگر این کی کھول اگر این براندی جائے گا سکر بہتا ہوا صور بہتا ہوا ایک وکٹ کے نقصان پر اسد شفیق اور محمد افیس اس ور کی آخری کے اندر سے دو ور کی پاس سولہ ایک وکٹ کے نقصان پر اور یہ تیسر آور ہے اب دو آور سولہ ایک وکٹ کے نقصان پر اسد شفیق ایک بول پر ایک رن بنا کر موجود محمد افیس دس گیندوں پر پندرہ ایک رن کی کھول ہوگی اگر ایک رن بنا لیا جائے گا اسکور بڑھتا ہو اس سترہ ایک وکٹ کے نقصان پر محمد افیس دس گیندوں پر پندرہ رنز بنا کر موجود ہے پروفیسر محمد افیس گون that's the end of پروفیسر محمد افیس گیارہ گیدوں پر پندرہ پروفیسر محمد افیس کی بہت بڑی وکٹ گری ہے ایسے میں ایشین لائنز کو بڑا جھٹکا پڑا ہے اس وکٹ کے بعد they need to be careful because اور زیادہ مجھ کے لائد بڑھتی جائیں گی and here comes شاہد آفریڈی شاہد کھان آفریڈی کیسی کھیلیں گے آسد چفیق اور شاہد آفریڈی that is something different pressure built ہوتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ سے بہا رہا ہے شاہد آفریڈی کی پینی گیند پر چوکا that's a brilliancy that's a brilliancy from شاہد کھان آفریڈی بارجاتی بیگین کو آفریڈ پر کھیلا پکیا لیند کو very early with a big pop faction nation lines یہ دو وکٹ کی رہی ہیں اور اب world joint pressure میں آئے گی شاہد آفریڈی کی وکٹ ضروری ہے ان کے لئے بھی یہ تو وائٹ ہو سکتی ہے لیکن امپائر کا بھی یہی اشارہ ہے وائٹ کا اور ایک اچھار بالی گیند کا بھی تو ویسٹیڈ ٹیلیوری ہم اسے کہہ سکتے ہیں سور کی چوتھی گیند شاہد کھان آفریڈی is ready to play four آفریڈی is here he is attacking سور بڑھتا ہو چھبیس دو وکٹ کے نوکسام پیرو مگین تھی شاہد آفریڈی کے and he hit it hot پروفیسر کے اعود ہونے کے بعد شاہد کھان آفریڈی is playing the heroic here پاورپلے کا فائدہ اٹھانا ہے تو runs بنانا ہوگا اور بڑی شارٹس کھیلنی ہوں گے اور یہی شاہد آفریڈی جانتے بھی ہیں اور کھیلتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں ball slow ہو تو اور زیادہ سار ہو جاتا ہے شاہد کھان آفریڈی کے لیے attack کرنا third boundary in third consecutive delivery from شاہد کھان آفریڈی تو ایسے میشین لائنز زیادہ بہتر طریقے سے کھیل رہی ہے ایک طرف سے محمد عفیز نے بڑیا کھیلا اور اس کے بعد اب شاہد کھان آفریڈی بڑیا کھیل رہے ہیں سکر لک پر شاہد تھی یہ پھوی بھی پر فیکشن اب آئی گی سوار کی آخری گین تیس دو وکت کے نکسان پر فریڈی is doing the trick right from the front ایک کو چوکا چار گین دے چار چوکے شاہدہ فریڈی playing the tricks اور بل جانس آفریڈی کے سوطار کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران بگوز نورمولی شاہد آفریڈی right handed ہے بر یہاں پر left handed کھلنے کے لیے آئے شاہد آفریڈی اور ایک الگ چیز ہے اسد شفیق دو پر ٹہرے ہیں اور ای تنگ دیر آسد شفیق کو بھی accelerate ہونا ہوگا بگوز ادھر سے ایشیا لائنز کی ٹیم بہتر کھل رہی ہے بر جنہوں نے پہلی آور میں دو رن دیئے تھے بول کر آئیں گے نورمولی شفیق کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کھلنا اچھال بڑی گیند کو اسپیسیفیکلی جو تھا بار ہے پاور پلے کا whatever he is doing stuff to understand because گیند سیدھا پڑھ کر اندر آتی ہے نورمولی شفیق کے لیے کھلنا پھر اتنا آسان رہتا نہیں ہے اب آئی گے سفر کی تیسری گیند فائنلی کھیڑا ہے دو کے لیے پر شاید کھان آفریڈی تین کے لیے کہہ رہے ہیں انہیں اور جب تین کے لیے کہا ہے تو تین رنس وہ بنا رہیں گے سو ایسے میں چار سو کے سٹرائکٹر سے ٹھیلے ہوئے شاید آفریڈی اب آئیں گے بیدان میں اب بٹ کو کھلنے کے لیے بٹ کیونکہ بہت اچھی بولنگ کر آ رہے ہیں اب تک کور آرال ایک مرد پہ پیر تھرڈ مین پر کھے لیا that is very easy shot from شاید کھان آفریڈی اور ایسے میں رنس وہ تیزی سے بنا لیتے ہیں تین رنس بنائے ہیں سکور بڑھتا ہوا چالیس چوتھا یاور اور چالیس سکور ہو چکا 40 فٹ 2 اسد چفیق is ready to hit hard not a good shot gone enough is enough for oil joints اسد چفیق gone straight کھیلنے کی کوشش پر وہاں پر فیلڈر تیارتے ہیں ایک اور وکٹ oil joints کی طرف سے اور ایسین لائنز اب مزید پریشہ فیل کرتے ہوئے کی طرف سے موسیقی